السلام علیکم ہیلڈی لائف سٹائل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کو عروی کی سبزی کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گی یہ ایک قسم کی ترکاری ہے یہ بھی جڑ ہے ہندوستان میں تین قسم کی بوئی جاتی ہیں ایک سفید دوسری سیاہ تیسری سرخ اگرچہ کتابوں میں اس کی سات قسمیں ہیں اس کو گوشت کے ساتھ اور تنہاں بھی پکا کر کھایا جا سکتا ہے مزاج سردی کی طرف مائل گردے کے دبلہ پن کو دور کرتی ہے خانسی اور باوہ سیر کو مفید ہے میدے کو قوت دیتی ہے آنتوں کی خوراش کے لیے مفید ہے تمام جلدی امراض میں مفید ہے قبض دور کرتی ہے زہردار کیروں کے کاٹنے کاٹے ہوئے مقام پر رس لگانے سے زہر اتر جاتا ہے جیگر میں جو خون جمتا ہے اس کو تحلیل کرنے کے لیے اس کا رس پلاتے ہیں اروی ایک لیس دار اور لوگوں کی مرگوب سبزی ہے عام طور پر اس کی جڑ کے سنہری پتے پھینک دیے جاتے ہیں حالانکہ یہ پتے بے حد مفید ہیں اور تل کر کھانے میں بے حد خوش ذائقہ ہوتی ہے امراض جلد کے لیے اکسیر کا دجہ رکھتی ہے اور پلٹ پیشر کے مریضوں کے لیے اروی ایک بہترین گزہ ہے یہ وزن بھی بڑھاتی ہے اروی ایک ایسی سبزی ہے جو مردوں کے لیے بے حد مفید ہے یہ گردوں کی کمزوری کو دور کرنے کر کے قوت با میں اضافہ کرتی ہے اگر اروی کو بطور سالن استعمال کیا جاتا رہے تو کمزور جسم کے افراد فربا ہو جاتے ہیں جلد کی حشکی کو دور کرتی ہے پیشاب اور مسانے کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اروی کا شوربہ اور شوربے دار سالن بے حد مفید ہے اروی کھانے سے قبل اسے چھیل کر نمک لگا کر رکھ دیں جب اس کا پانی نکل جائے تو دھو کر استعمال کریں گرم اور مرتوب آب و ہوا میں زیادہ بنتی ہے پہلی بار اپریل اور پھر ستمبر میں جبکہ مارچ اور اپریل میں پہاڑی علاقوں میں سال میں دو بار کاشت کی جاتی ہے یہ فصل پانچ یا چھے ماہ میں تیار ہو جاتی ہے یہ زیر زمین اگنے والی سبزی ہے نشاستہ اور وائٹامین سی اس کے اجزاء ہیں اروی کے استعمال سے عورت کا دودھ بڑھتا ہے اروی بلیٹ پریشر کو ختم کرنے کا کامیاب ترین ذریعہ ہے اروی جلدی امراض کو فائدہ دیتی ہے جلد کی خوشکی اور شیکنیں دور کرتی ہے دائمی قبض کے مریضوں کو اروی استعمال نہ کرنا چاہیے اروی آنتوں کی خوشکی دور کرتی ہے گردوں کی کمزوری دور کر کے قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے اروی کے اور بھی بہت سارے فائد ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہیلی لائف سٹائل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو پریس کریں